اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ ایک گفتگو کے دوران ایک ساکھی نے اور ایک ہمارے فالویل میں یہ بات کہی کہ جو ہے وہ ڈاکٹر تاہر القادری منحاج السنہ والے جو ہیں ان کا ایک قلیٹ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے یوٹیوب پر اچھا بیسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ زیادہ تر بات کتاب اور سننک کی حوالے سے ہی اس کے دفاع پر ہی جو اپنے پروگرام ریکارڈ کروا ہوں لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ شخص کے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ حدیث کا استاد اور بہت سالیں القابات شیخ الاسلام کے نام سے معروف ہے لَقِنَّهُ وَلَيْسَ عِنْدَنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ لِمَاذَا يَقُولَنَا النَّاسَ وَوَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ مَا وَعِیْتُ حَذِصْفَ فِيهِ نعم تو اب انہوں نے جو ہے گفتبو کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اور صلفیت کے جو عقیدہ ہے جو کتاب اور سنت کے عقیدے کے درمیان ان کے بہت بڑا ایک فاصلہ ہے ڈاکٹر تاہیر و قادری کی جو ان کی جو اپنے معاملات ہیں جو ان کے عقائد ہیں ہم اس سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو زہر بحث نہیں لاتے لیکن وقت کے جو ایک عظیر محدث گزرے تھے محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ البانی آکے تھے آپ جو ہے وہ گھڑی کا کام کرتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی اور جو ہے وہ اہناف کے مسئلہ کے ساتھ شروع میں بلانگ کرتے تھے بعد میں انہوں نے کتاب اور سنت کی تحقیق کی تو صلفی عقیدہ اہل الحدیث عقیدے کو جو ہے اپنایا اور انہوں نے تقریبا ہمارے استاد نے ہم سے یہ روایت کیا ہے کہ انہوں نے تقریبا ساٹھ ہزار حدیثوں سے زیادہ کام کیا ہے ساٹھ ہزار حدیثوں سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے ڈاکٹر تاہیر و قادری پتا نہیں ان سے کیوں اتنے زیادہ پریشان ہیں ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر تاہیر و قادری صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور شیخ البانی کو انہوں نے اپنے سے بہت زیادہ آگے پایا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ موجودہ دور کے اندر حدیث کے حوالے سے اس کے تخریج کے حوالے سے اس کے اصول کے حوالے سے علوم حدیث اور اصول حدیث کے حوالے سے اس وقت ہمارے درمیان جو ہے ایک زبردست قسم کی حیثت رکھتے ہیں اور صرف جو ہے وہ عجم کے علماء نے ان کو قبول نہیں کیا بلکہ عرب کے علماء نے بھی ان کو جو ہے وہ ان کی کابشوں کو اور ان کی محنتوں کو اور ان کی تخریج کو قبول کیا ہے آپ دیکھتے ہیں میرے پیچھے کتنی ساری حدیثی کتابیں ہیں اور آپ جس بھی حدیث و کتابوں کو نئی جو بھی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں الحمدللہ شیخ البانی رحمت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا نوازہ کہ ان کی جو ہے وہ تحقیق جو ہے اس وقت جو ہے وہ منظر عام پر ہے اور لوگ اس کو جو ہے قبول کر رہے ہیں آج کے دور کے محدثین آج کے دور کے علماء حق جو ہے ان کو قبول کر رہے ہیں لیکن تاہیر القادری صاحب نے جو ہے وہ اپنے گفتگو کے اندر دو باتیں انہوں نے بہت سے تو بہت سے دو گفتگو کی ہے دو باتیں انہوں نے کہی کہ ایک تو انہوں نے عدب المفرد کے حوالے سے بات کی کہ امام بخاری رحمت اللہ کی کہتے ہیں کہ میں نے عدب المفرد مغویت دیکھا اس میں سے حدیثیں جو ہے وہ الگ کر لی تھی شیخ علبانی نے چار سو روایت الگ کر دی اور انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ کی کتاب کے اندر وہ کون ہوتے ہیں الگ کرنے والے کے امام بخاری سے آگے بڑھنے کی گوئش کر رہے ہیں اور محدث آزم بنا دیا ناصر العلبانی کو جنہوں نے سوائے تخریج کے زندگی میں کام ہی کوئی سولڈ نہیں کیا ہے اور ناصر الدین العلبانی وہ محدث آزم ہے کہ جو حدیث انہیں اپنے عقیدے کے خلاف نظر آتی ہے وہی ضعیف بھی ہے وہی موضوع بھی ہے بس کل حدیثیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں وہ موضوع وہ ضعیف ہیں وہ ناصر العلبانی وہ محدث آزم ہیں تو ناصر الدین العلبانی صاحب نے تخریج کی اب یہ کتاب باب جو امام بخاری کی ہے اسم اعلادبرمفرد نے امام بخاری میں اس کتاب کے اندر تیرہ سو بائیس احدیث جمع کی ہیں تیرہ سو بائیس احدیث امام بخاری نے جمع کی ہیں اس کتاب کا آخری حدیث نمبر باب لا یکن بغضو کا طلافہ یہ آخری باب ہے باب نمبر 644 ہے باب نمبر مگر آدیث تیرہ سو بائیس آخری حدیث کا نمبر تیرہ سو بائی سے اب میں نے جب وہ کتاب کھولی ایسے ہی نظر دورائی امام بخاری کی کتاب میں سے البانی صاحب نے کوئی تقریباً چار سو حدیثیں نکال دیئے امام بخاری کی کتاب حالدب المفرد میں سے تقریباً چار سو حدیث نکال دیئے اتنا ہی نمبر کم ہو گیا وہ آٹھ سو اور کچھ نمبر بچا میں نے سر پگڑ لیا اپنا چکرا گیا میرا سب ابھی تک میرے ذہن میں نہیں تھا میرا خیال تھا شرح العدب المفرد ہے کہ امام بخاری کی عدب المفرد کی شرح کمنٹری لکھی ہے جب میں نے دیکھا کہ چار سو حدیثیں نکال دی گئیں تو میں نے کہا استغفر اللہ العظیم لا حول ورعقوة الا باللہ العلی العظیم یہ شرح تو نہیں ہوزنی یہ کچھ اور ہوا ہے میں نے غور سے دوبارہ اس کتاب کے ٹائٹل پر نظر دورائی البانی صاحب کی تھی وہ تخریج ساتھ شرح کے شاگرد نے کسی ساتھی نے لکھی وہ جب غور سے دیکھا تو لکھا ہوا تھا صحیح العدب المفرد یعنی انہوں نے پہلے عدب المفرد کو صحیح کیا پہلے غلط تھی امام بخاری کی کوریکشن کی یہ اٹھ پٹھان سی باتیں کیے جبکہ اس کا تعلق علوم کے ساتھ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نہ ہی کوئی ایک دانش مند آدمی اور اقل مند آدمی یہ بات کہنے کا رواہ رکھتا ہے بات یہ کہ شیخ علبانی رحمت اللہ علی نے عدب المفرد کے اوپر جو کام کیا ہے وہ انہوں نے حدیثوں کو الگ نہیں کیا بلکہ دو حدیثوں کو اس کے اپنی اصل کٹیگری پر لے آئے کہ یہ حدیث صحیح کا مجموعہ ہے اور یہ زعیب کا مجموعہ ہے زعیب عدب المفرد بھی ہے اور صحیح عدب المفرد بھی ہے اور انہوں نے صحیح کا نام لے کر لوگ کو یہ کہا جنہوں نے ضعی بدیزوں کو الگ کر کے سائیڈ میں کر دیا امام بخاری سے آگے پڑھنے کی کوشش کی ہے جبکہ ایسا قطن شیخ علبانی رحمہ اللہ نے دعویٰ نہیں کیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ عدب المفرد جو ہے ان کی اس کتاب کے اندر جو ہے وہ صحیح ترین حدیثیں ہیں یہ تو دعویٰ انتظر صحیح بخاری کی حوالے سے ہے اور الحمدللہ شیخ علبانی رحمہ اللہ نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے وہ کوئی روایت کوئی ایسی کتاب جو ہے انہوں نے نہیں لکھی کہ صحیح بخاری کی اندر کچھ روایت کو صحیح میں ڈال دیا ہو اور کچھ روایت کو ضعیق کے حکم میں ڈالا ہو یا مسلم شریف کے ایسی کوئی معاملہ کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے مقدمے میں عقید تحاویہ کا مقدمہ دیکھ لیں اسی طرح سے آپ ان کی دیگر کتابوں کا مقدمہ دیکھیں انہوں نے یہ قول نکل کے آئے کہ جو بخاری اور مسلم کے اندر جو راوی آ جاتا ہے وہ بہت بڑے اصول کے اور بہت بڑے امتحان کا پل پار کر لیتا ہے جہاں تک تعلق ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تخریص کے لئے زندگی پر کوئی کام ہی نہیں کیا یہ آپ کی بے بسی کی علامت ہے یہ ایسے نہیں ہیں کہ جناب علی ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے دوسروں لوگوں سے کام کروا لی اور اپنا نام لکھ لیا اور شیخ الاسلام بن گئے انہوں نے ایسا نہیں کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے خدر محنت کی ہے ایک ایک حدیث کے اوپر جو ہے وہ مقالمہ کیا ہے اور اگر آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں تعلقات کی جہاں تک بات کر رہے ہیں شروعات کی تو شیخ کی ہی کتابیں بھی موجود ہیں آپ دیکھیں تمام المننہ پر آپ نے جو ہے وہ سید سابق کی جو فقہ السننہ ہے اس پر کام کی ہے تمام المننہ پھر اس کے علاوہ صحیح جام صغیر دیکھ لیں آپ ان کی عربہ الغلیل دیکھ لیں عربہ الغلیل آپ دیکھ لیں سلسط ضعیفہ و صحیحہ دیکھ لیں پوری دنیا عالم اسلام اس کو مانتی ہے اور ان کو کیا پریشانی ہو گئی ہے تو بھر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسا سسرہ نہیں کیا جن کتوب کے اندر ضعیب روایہ تھی تو ان کو امت کی آسانی کے لیے ضعیب کو ایک الگ کر دیا جبکہ اصل میں بات یہ تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدب المفرد کے اندر کچھ ایسی روایات بھی ہیں کہ جو مشرکانہ عقائد کی دلیل بنتی ہے اور چونکہ وہ محدثین کے حصولوں کے مطابق پوری نہیں ہے تو شیخ البانی نے اس کی سارے جرد اس کی جو ہے وہ کھلا پوما کر دیا ان روایات کے بارے میں حقیقت کھول دی اس کی کلی کھول دی کہ بھئی یہ روایت جو ہے محدثین یا اکرام کے حصولوں کے مطابق نہیں ہے لہٰذا جو بھی باطل عقیدے والا یا جو کوئی شخص بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ پیر بھی کرے گا تو وہ شخص غلط کرتا ہے کیونکہ وہ روایت جی صحیح نہیں ہے غالباً یہ باتیں ان کو بڑی پریشان کن لگی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو مسئلہ کی سارا تباہ ہو جائے گا تو انہوں نے پھر کیا ہے شیخ البانی رحمت اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایسے نازبت کلیبات کہے کہ جسے ہم ان سے یہ امید نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے یہ ایسی باتیں کی تو مجھے آج بولنا پڑا کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا ہر ہیز یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی احانت کریں شیخ خاجو ہے وہ اس وقت کے محدث تھے اور عرب کے اندر شیخ کو محدث تسلیم کیا ہے آپ کریں کہ نہ کریں کوئی برق نہیں پڑتا الحمدللہ وہ ہمارے اثر کے اندر ہمارے زمانے میں وہ ہمارے زمانے کے محدث ہیں اللہ تعالی ان کے اوپر رحمتیں برسائے انہوں نے بڑی حدیثی خدمت کا کام کیا اس صدی میں حدیث پر کام کرنے والا ان سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کی حدیثی خدمت کا کام لیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کتاب اور سنت کا پہم دے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ